موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم بات کر رہے ہیں نکسیر کے اوپر ماشاءاللہ سے اللہ کے فضل و کرم سے گرمیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں اور بہت زیادہ لوگوں کو نکسیر کا مسئلہ ہو رہا ہے نکسیر دراصل کہتے ہیں ناک سے بہنے والے بے تہاشا خون کو عام طور پر یہ مرض چھوٹے بچوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے بڑوں میں بھی ہو سکتا ہے خواتین میں بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کی زیادہ ریشو جو دیکھی گئی ہے وہ چھوٹے بچوں میں دیکھی گئی ہے ناک سے بہنے والے اس خون کی جو وجوہات ہیں وہ کوئی خاص تو نہیں اگر ناک کے اوپر اچانک لڑائی کے دوران چوٹ لگ جائے جبکہ آپ کا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہو آپ لڑ رہے ہوں یا آپ بہت زیادہ پیدل گرمی کی شدت میں بھاگ رہے ہوں یا گرمی میں کوئی بہت زیادہ سخت کام کر رہے ہوں یا آپ کو بے تہاشا حصہ آئے اور بلڈ پریشر اور بی پی جب آپ کا ایک خاص حد سے زیادہ یعنی گروہ ہو جائے زیادہ ہو جائے تو اس کے لیے ان تمام صورتوں میں نقصیر آ سکتی ہے اور خون کے اندر شدت کی گرمی یا حدت کی وجہ سے بھی نقصیر آ سکتی ہے تو انہی سبھی امراض کے لیے نقصیر کے لیے میں آپ کو چند ٹوٹکیں بتا رہا ہوں آپ ان کو یوز کیجئے انشاءاللہ العزیز آپ کے بچوں کو اس مرض سے نجاہت ملے گی عام طور پر چھوٹے بچوں کا یہ مرض یہ مرض چھوٹے بچوں کو اپنا شکار بناتا ہے کیونکہ وہ گرمی میں کھیلتے رہتے ہیں یا سکول میں جاتے ہیں اور گرم چیزوں کا استعمال باکسرت کرتے ہیں یا کچھے عام کی جسے عملی بولتے ہیں وہ بے تہاشا کھاتے ہیں تو اس سے یا تو پھر خونی موشن شروع ہو جاتے ہیں یا پھر نقصیر بہنا شروع ہو جاتی ہے نقصیر جب بھی بہنے لگے تو آپ فرسٹ آف آل سب سے پہلے آپ پانی کے اندر جا کے بیٹھ جائیں یہاں تک کہ نقصیر آنا بند ہو جائے اگر پانی میں نہیں بیٹھ شکتے تو آپ اپنے ٹوٹی کے نیچے بیٹھ جائیں نل کے نیچے بیٹھ جائیں کہ جس پر تازہ تھنڈا پانی آپ کے سر کے اوپر مسلسل گھرتا رہے جب نقصیر بند ہو جائے تو وہاں سے آپ اٹھ کے آ جائیں اور اس کے بعد آپ پروپر یہ چند ٹوٹکے میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں یہ صرف ٹوٹکے نہیں ہیں بلکہ پریکٹیکل ہیں تو اس کے لئے آپ ایک گھڑا لیں اس کے اندر پانی ڈال دیں عام طور پر دیاتوں میں تو گھڑے اویل ہوتے ہی ہیں تو ان کے اندر آپ جو ہے نا تھوڑا سا ناریل ایک ٹکڑا رات کو بھگو کر رکھ دیں جب صبح اٹھیں تو وہ جو ناریل پڑا ہوگا پانی کے اندر وہ ناریل اٹھا کے اپنے بچے کو دے دیں کہ اس کو خوب اچھے طریقے سے وہ چبا چبا کر کھائے اور رس کو اپنے اندر لے جائے اور باقی جو فضلہ بچے اس کو باہر پھینک دیں تو اسی طریقے سے اگر وہ دس سے پندرہ گرام ڈیلی آپ اپنے بچے کو ناریل کھلائیں گے پانی کے اندر ڈلا ہوا تو آپ یقین جانے پہلے ہی دن سے نقصیر کا خون بند ہو جائے گا اسی طریقے سے آپ ناریل پانی پلائیں اپنے بچوں کو اور ویسے بھی پانی زیادہ پلائیں تاکہ ان کا بارڈی ٹمپریچر جو ہے جسم کا جو درجہ حرارت ہے وہ نارمل رہے اور بچوں کو نقصیر سے نجاہت مل سکے اسی کا ایک دوسرا ٹوٹ کا میں آپ سے شیئر کرتا ہوں اور وہ ہے خشک دھنیا جسے کشینز بھی تب کی زبان میں بولتے ہیں تو آپ کشینز لیں اور ان کو بھگو کر رکھ دیں ان میں تھوڑے سے بادام بھی ڈال دیں اس کی معروف طریقے سے سردائی بنائیں اور اس کو اور ایفیکٹیو بنانا چاہتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا بالکل آدھا چمچ خشخاش سفید وہ بھی ڈال دیں اور اس کو آپ چوہنا اس کی سردائی بنا کے اپنے بچوں کو یوز کروائیں تو انشاءاللہ العزیز آپ معجزہ دیکھیں گے کہ پہلے ہی دن سے نقصیر کا خون رک جائے گا اسی طریقے سے آخری آپ کو میں ایک چھوٹا سا ٹوٹکا بتاتا ہوں اور وہ ٹوٹکا ہے کہ آپ شہد کو پانی میں ملا کر اپنے بچوں کو یوز کرائیے تو اندر کے زخموں کے لئے بھی یہ زبردست کام کرے گا اور بہنے والے اس بلا تشعال نقصیر والے خون کو بھی یہ روکنے میں معاون اور مددگار ثابت ہوگا تو امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ اس گرمیوں میں نقصیر سے بہنے والے اس خون کو روکنے میں آپ کامیاب ہوں گے ان چھوٹے چھوٹے ٹپس کو اور ٹوٹکوں کو یوز کیجئے انشاءاللہ العزیز نقصیر سے آپ سیو ہو جائیں گے